اسلام علیکم بیوئرز کیسے آپ سب آئی ہوپ کے خیرے سے ہے ویلکم ٹو فرزانہ محسن فلوک میں حضر ہو گئی ایک اور ریسیپی لے کے مزیدار سی ریسیپی آسان سی ہے سیمپل سی ہے تو سب کو اچھا لائے گا ڈیفنیٹلی اور اچھا لگے تو لائک شیئر اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں میرے ویڈیو کو اور کومنٹس کر کے ضرور بتائے گے کہ میرے ویڈیوز کیسے لگی ہے تو بہت ہی آسانی سے بن جاتے اور مزے سے بن جاتے اور ہیلڈی بھی ہوتے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا انگریڈینس مجھے چاہیے یہاں پہ میں دکھا دیتیو اور جو ایماؤنٹ ہے کس ایماؤنٹ میں کتنا چیزیں کس ایماؤنٹ میں چاہیے وہ سارے ڈسکرپشن باکس میں آپ دیکھ لیجئے گا یہاں پہ مجھے آنین چاہیے دو قسم کی دال چاہیے چانے کے دال اور مصور لال مصور کی دال ہے تو جو میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے دھو کے ادھر رہ دیا ڈرین کر کے پانی کو اور مجھے چاہیے ہوگی سپینچ یہ میں نے فروزن والی لے لیا آپ فریش بھی لے سکتے فروزن لے لیا چاہیے ہوگی نمک چاہیے ہوگی حلدی لال مرچوں کے پاوڈر ساب زیرہ چاہیے ہے اور میتھی سکھی میتھی چاہیے اور ادرک لسن کا پیسٹ اور گھی تو مسک چاہیے ہوگی کیونکہ دال میں گھی وگر تو اچھا نہیں لگتا اور ایک بڑا ٹومیٹو لے لیا اور کیا کہتے اس کو گرلک کا کلوپس لے لیا اسے میں نے بارے ہی چوب کر دیا چلے پھر دیستی کوکنگ کیسے کرتوں میں تو فرائی پین لے لیا میں نے یہاں پہ فرائی پین میں اویل ڈال دیا اویل تھوڑا سا کرم ہونے پہ میں پیاز ڈال دیں گی بارے ہی کٹی یہ پیاز ہے وہ ڈال دیں گی تھوڑا سا فرائی کروں گی اس کو تو پیاز کو ہلکا سا فرائی کیا اے زیادہ فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہلکا سا فرائی کیا فرائی کر کے میں نے ادھرکلسن کا بلوگ ڈال دوں گی یا پیسٹ ڈال دیجئے اس کو تھوڑا سا اور فرائی کیجئے فرائی کر کے میں نے یہاں پر ٹومیٹو ڈال دیں گی رافلی چوب کی ٹومیٹو بڑے بڑے کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں ٹومیٹو بہت جلدی گل جاتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں تو ٹومیٹو کو تھوڑا سا فرائی کر کے گلا لوں گی اس کو اور گلا کے جو میرے ڈرائی مسائلہ ہے پاوڈر مسائلہ ہے پہلے مکس کر لیں گی اور پھر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اچھے سے بھنائی کر لیں گی تاکہ جو مسائلہ ہے وہ نہ جلے تو مسائلہ کو تھوڑا سا بھنائی کروں گی دو تین منٹ تک بھنائی کرنے کے بعد میں یہاں پہ دال دل دوں گی اپنے تو میں نے یہاں پہ چانے کا دال اور ریڈ مسور کی دال لیا ہے آپ کوئی بھی دال لے سکتی یا ایک ہی ڈال سے بنا سکتی کوئی مسائلہ نہیں تو میں نے دونوں ڈال ڈال دیا ڈال 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 کے پھر مکس کر لیں گی اچھے سے مکس کر لیں گی اچھے سے مکس کر لیں گی پہ پانی ڈال دوں گی دو کپ پانی ڈال کے میں اس کو بوئل آنے دوں گی بوئل آنے کے بعد اس کو لو فلیم میں رہ دوں گی پکھنے کے لیے کچانے کا ڈال جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لگاتے کو کھونے میں گھنٹے کے لیے پہلے رکھ دوں گی تو آدھے گھنٹے کے بعد پانی بھی ڈرائی ہو گیا اور دال بھی تقریباً تقریباً کر گیا لیکن مجھے اور سوفٹ چاہیے تو اس لیے پہلے میں یہاں پہ سپینیچ ڈال دوں گی اپنا آپ فریش سپینیچ ڈال سکتے بلوک کا ہو فروزن ہو وہ بھی ڈال سکتے تو سپینیچ ڈال کے یہ مکس کر لیں گی اچھے سے یہ دیکھیں کتنی پیاری کالر آئی ہے تو میں نے یہاں پہ ایک کپ جتنا سپینیچ ڈال ہے آپ زیادہ بھی ڈال سکتے کوئی مسئلہ نہیں کم بھی ڈال سکتے کوئی مسئلہ نہیں آپ کے اوپر ڈپن کرتا ہے تو میں نے سپینیچ ڈال کے یہاں پہ پہ پانی ڈال دیا پانی ڈال کے اس کو اور ہافی نوار کے لیے لوٹو میڈیم فلیم میں کوک کرنے کے لئے رہ دوں گی تاکہ جو دال جو گلی نہیں ہو وہ بھی اچھے سے گل جائے تو آفٹر ہافی نوار یہ دیکھیں میرے دال گل چکی ہے بہت اچھے سے گل چکی ہے اس کو میش کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی سہی ہے تو دال گلنے کے بعد یہاں پہ میں گرام مسالہ جو ہے وہ ڈال دے دوں گی اور دوسری چولے پہ میں ایک فرائی پین لے لوں گی اور فرائی پین میں ترکہ لے لوں گی لسن کا فرائی پین میں میں نے دو ٹیبل سپون گھی ڈال دیا گھی ہلکا سا کرام ہونے کے بعد جو چوبڈ گارلک تھی وہ میں ڈال دوں گی اس کو ہلکا سا براؤن کروں گی تو یہ دیکھیں براؤن ہونے کے بعد میں یہاں پہ جو میرے فروزن کیا کہتے گھر دھنیا دھنیا کا پتہ ہے فروزن ہے میں فریز کر کے رہ دے دو وہ ڈال دیا تھوڑا سا وہ ڈال دیا ایک دو گرین چلی ڈال دیا یہاں پہ آپ گرین چلی کے جگہ سوٹے کروں گی سوٹے کروں گی سوٹے کر کے پھر میں یہ ڈال دوں گی ڈال کے اوپر تو یہ دیکھیں تیار ہو گیا بہت ہی آسانی سے بن جاتے کبھی کبھی ہوتے ہمیں گوشن نہیں دل کر رہا ہے ڈال چاہیے ہوتی ہے سبزی کچھ چاہیے ہوتی ہے یا ساگ تو اس طرح بنا لیں اور ٹرائے کریں رائس کے ساتھ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور روٹی کے ساتھ بھی اچھا لگتا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو کومیرس کر کے ضرور بتائے گا نیکس ٹائم ملاقات ہوگی فیر اللہ حافظ